موسیقی موسیقی جس نے اسے منسٹر بنایا سب سے پہلے دو صحافیوں پر ہاتھ اٹھایا تھا مبشل لکمان اور سمی ابراہیم پر دونوں کو اس نے ایک شادی کی تقریب میں میرے خیال میں سمی ابراہیم کو بھی اس نے ایک شادی کی تقریب میں اور پھر مبشل لکمان کو بھی شادی کی تقریب میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا ان کی حد انسٹ کی تھی ایسے صحافی جو اس کے آقا اس کے مالک اس کے سرپرست کی فیور کرتے تھے اس کے سرپرست کی مکمل طور پر فیور کرتے تھے اس کی وزیراعظم بننے تک ان لوگوں کی جد و جہد ہے ان کی خلاف اس نے ہاتھ اٹھایا ان پر ہاتھ اٹھایا ان کو اجتماعات میں تھپڑ رسید کر دی ان پر تشدد کیا کیونکہ فواد چودر سٹیٹ کا نام ہے اور آج اس نے پھر مطی اللہ جان جو کہ میری نظر میں دوستو میری نظر میں ایک ایسے صحافی ہیں کہ جو دروگوئی سے کام نہیں لیتے جن کا تجزیہ ہمیشہ دو ٹوک ہوتا ہے جنہوں نے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اس کے تجزیہ سے مطمئن ہوگا اس پر اس نے ہاتھ اٹھایا اسے کرائے کا آدمی کا اسے کمڑو کا اسے فوجی کی اولاد کہا اور پھر مطی اللہ جان پرشنے اسے کہا کہ تم صحافی نظر تم ایک یوٹیوبر ہو میں فواد چودری جیسے بے وقوف پاگل تھائیکو اور ایک متکبر بلکہ بدتمیز شخص کو یہی کچھ کہوں گا کہ فواد صاحب تمہیں کیا پتا کہ صحافی کیا ہوتا ہے صحافی بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ جو بات کر سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے ایڈکشن کی روز سے اگر دیکھا جائے تو کسی صحیفے سے منسلک شخص کو صحافی کہا جاتا ہے آپ کون ہیں کہ آپ سیاستدان ہیں سیاست ہمیشہ ایک نیکی کا کام ہے ایک عوامی سروس کا کام ہے عوام کی خدمت کا کام ہے آپ نے کون سا کام کیا آپ نے تو اسے یہ کہا جب ان صحافیوں نے آپ سے کہا کہ آپ کیا سیاستدان ہیں تو آپ نے کہا کہ ہاں میں سیاستدان ہوں میں ووٹ لے کر آیا ہوں مطلب یہ ہوا کہ ملک میں وجود صرف سیاستدان کا ہے بیروکریسی کا اسٹیبلشمنٹ کا آرمی کا اس کے علاوہ مختلف اداروں کا کوئی کام نہیں صرف سیاستدان ہی یہاں پر اپنا وجود رکھتے ہیں آپ کی نظر میں کہ جو ووٹ لے کر آتے ہیں مجھے پتا ہے مکمل طور پر کہ آپ لوگ کس طرح سے ووٹ لے کر آتے ہیں اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں اپنے پولنگ سٹیشن میں آپ جس طرح سے بے ایمانی کر دیں وہ ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم بطا اور ووٹر سب کچھ دیکھ چکے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ہر بات کا پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے سرکاری مشینری کو خریدتے ہو آپ لوگ کس طرح سے ایک مرکز پرست لابی کے زیر سایہ کام کرتے ہو تو پھر آپ بولنے والوں پر اعتراض کرتے ہو کہ آپ لوگ کہاں کے صحافی ہو آپ تو صرف یوٹیوبر ہو مقصد یہ نہیں کہ یوٹیوب بسیکلی صحافت اسے کہا جاتا ہے ایک قوت اظہار کا نام ایک اظہار کے سلیکے کا نام ایک بات کرنے کے ڈھنگ کا نام آپ اپنی بات جب کسی تک پہنچا سکیں گے تو بسیکلی آپ ایک صحافی ہوتے ہیں ایک عام سے چائے کے ڈھابے پر بیٹنے والا شخص بھی میری نظر میں وہ صحافی ہوتا ہے جو مختلف امور پر ڈسکس کر سکتا ہے یعنی بات کرنے کے طریقے کو بات کرنے کی ایک خاص قسم کا سٹائل جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل اپنے سٹیٹ اپنے سماج اور اپنے معاملات کو ڈسکس کر سکیں یا قومی معاملات کو ڈسکس کر سکیں تو بسیکلی وہ صحافت ہوتی ہے آپ کے نزدیک پر کیا صحافت ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے کچھ صحافی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو محض مرکز پرست لابیوں کے ذر خرید ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بات تو کر سکتے ہیں صحافیوں کے زمرت میں تو آتے ہیں مگر وہ اس کریٹیریا کو فالو نہیں کر رہے ہوتے جو صحافت کے لیے ضروری ہوتے ہیں لہٰذا آپ نے جب کہا کہ آپ تو صحافی نہیں ہو اور آپ نے ایک ایسی شخصیت کو کہا کہ جو بنیادی طور پر اور اصولی طور پر ایک صحیح مانے صحافی ہے مطیع اللہ جان کو میں نے مکمل طور پر ایک گہرے انداز کے ساتھ پڑھا میں نے ان کے کالموں کے جو اس کا سلسلہ تھا نوے وقت میں چھپتا تھا میں نے اسے مکمل طور پڑھا اور اس وقت میں ان کی ویلاغز بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح سے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں عموماً مطیع اللہ جان صاحب ہمیشہ جب بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ غیر جانب درنا انداز میں کرتے ہیں نہ کہ کسی کی فیور کرتے ہیں تو آپ نے انہیں کی رائے کا آدمی کہا یعنی جو آدمی آپ کی بات نہ مانے جو آدمی آپ کو فیور نہ کرے کیونکہ مطیع اللہ جان نے فرح سے متعلق کہا تھا کہ وہ فرح بھی بھی اس وقت کہاں ہیں کہاں چلی گئی ہیں اس پر یہ جو کرپشن کے جو الیگیشنز لگ رہے ہیں آپ نے اس پر ایموشنل ہوئے آپ جذباتی ہوئے اور ذاتی طور پر اس نے آپ نے مطیع اللہ جان کو اس پر حملہ شروع کر دیا تو یقیناً اس کے جواب میں اس کے ریاکشن میں لازمی کچھ ہونا تھا اور پھر آپ کی پریس کا اور فرنس کا بائیکارٹ کیا گیا یہ نہیں کہ آپ سرخ رو ہوئے آپ یقین سرخ رو نہیں ہوئے آپ تو ہمیشہ ہر محفل میں شرمیندہ ہوتے ہیں فوات چلی صاحب یہ ایک میری رائے ہے کچھ لوگوں کی رائے مجھ سے جدا بھی ہو سکتی ہے لیکن غیر جانب دانانہ اگر دیکھا جائے تو میری رائے حق بجانے بھائے کیونکہ آپ نے بات کرنے والوں کو ان کا حق نہیں دیا ان کے اس حق کو غصب کرنے کی کوشش کی ناظرین اس کے ساتھ خدا حافظ پلیز اب میرا یوٹیوب چینل منشا فریدی افیشل سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکار کو بھی پریس کریں شکریہ شکریہ